اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک و اغننا بفضلک عن من سواک اللہم اے اللہ اکفنا کافی ہو جا ہم کو بحلالک ساتھ اپنے حلال کے ان حرامک اپنے حرام کے علاوہ یعنی حرام رزق سے بچا کر ہمیں اتنا حلال دے کہ وہ ہمارے لئے کافی ہو جائے و اغننا اور غنی کر دے ہم کو بے پرواہ کر دے ہم کو بفضلک اپنے فضل کے ساتھ امن ہر اس چیز سے جو سوا کا تیرے سوا ہے یعنی اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز کر دے بے پرواہ کر دے یہ دعا کرز کی ادائیگی کے لئے بھی بہت مفید ہے ایک روایت میں آتا کہ اگر کسی پر جبل احد کے برابر بھی کرز ہو اور وہ اس کو باقاعدہ پڑھے تو اس کرز کی ادائیگی کا سامان ہو جائے گا اور کرز نہ بھی ہو تو رزق حلال کی دعا ہے اور مخلوق سے بے پروائی کی دعا ہے کہ اللہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے ہم اس پر ڈپنڈ نہ کریں اس پر نظر نہ رکھیں تو اس سے آپ دیکھیں کہ انسان کے دل سے اگر لالچ نکل جائے انسان کے دل سے حرص ختم ہو جائے اور دوسروں کے مال پر نظر رکھنے کی بجائے وہ اللہ کی فضل سے امید رکھے تو اس سے انسان کا وقار بھی بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لقمہ حلال ہی انسان کی عبادت کو قبول کرنے کا ذریعہ ہے انسان کی دعاوں کو قبولیت بخشتا ہے اس لیے صرف رزق کی دعا نہیں ہونی چاہیے رزق حلال کی دعا ہونی چاہیے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک و اغننا بفضلک عن من سواک موسیقا 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 موسیقا